وانا صلی اللہ رسولی کریم اما بعد اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتصم بحبل اللہ جمعیم ولا تفرکو صدق اللہ المولانا لزیم چونکہ دوہزار گیارہ میں پریویٹ سکل ایسٹیشن کپوارہ کا الیکشن ہوا تھا کچھ حالات کی وجہ سے دوہزار اکیس تک یہ الیکشن نہ ہو پائے انہی تیس ماہی جون دوہزار اکیس کو ایلیٹ ہائر سکنڈری ایڈیوکیشن انسٹیوٹ میں ایگزیکیٹو باڈی کی ایک میٹنگ ہوئی جس نے بہت سارے معاملات زیرگور لائے سب سے زیادہ ظہور دیا گیا کہ بہت سمیں ہو گیا ہے الیکشن نہیں ہو رہے ہیں تو ایگزیکیٹو باڈی نے وہاں متفقہ فیصلہ کیا کہ نئے سیدے سے اندکھاوات ہو جائے بہرحال ایگزیکیٹو باڈی نے وہاں ایک الیکشن بورڈ تشکیل دیا جو کہ حضب زیل ہے محمد عساق وانی چیف الیکشن کمیشنر بشیر آمد شاہ الیکشن کمیشنر زہور آمد میر ممبر خرشید آمد فرام لنگیٹ ہندوارا میمبر بلال رزوان فرام ترہگام میمبر چونکہ الیکشن کی تاریخ بھی مگرد ہو گئی اکتیس ماہی جولائی انشاءاللہ نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس بارے میں جو پرانی باڈی تھی آج سے ہم الیکشن کی پروسس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یا کل سے جو پرانی باڈی تھی وہ آج سے ڈیزالو کی گئی تاکہ الیکشن کرانے کیلئے راہ ہنوار ہو جائے اور انشاءاللہ میں اشرنز دیتا ہوں اللہ کے فرض و کرم سے اور آپ بائیوں کی مدد سے ہم کوشش کریں گے اکتیس ماہی جولائی کو انشاءاللہ نئے انتخابات کرائے جائیں گے اس بارے میں کیا گائیڈ لائنز ہوں گی وہ انشاءاللہ کل سے ہم پروسس سٹارٹ کریں گے وما علینا اللہ البلات جیز جیز بھی آئے ہیں اب میں نے ابھی ایک نام بولا نا خرشید صاحب وہ لنگی ٹھندوارہ سے ہیں یہ ہمارے ریزوان صاحب ترہیگام سے ہیں ہمارے آلتاب صاحب سکولرز ایڈوکیشن انسٹیوٹ کرالپورا یہ کرالپورا سے ہیں سمیں ہو گیا خاتم سمیں ہو گیا مگر وہ دو ہزار گیارہ میں بنی تھی آپ لوگوں نے جو سکولز ہیں ان کو آپ نے اعتماد میں لیا ہے الحمدللہ ہر ایک سکول میں ہم گئے وزٹ کیا اور جو ایکسکیوٹی باڈی بنی ایکسکیوٹی باڈی میں تو یہ فیضتہ ہوا نا پیپر میں بھی آیا ہے جزا کرنا آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے اور اس سال انشاءاللہ ہم اپنی سٹرٹیجی چیز کریں گے انشاءاللہ جہاں یہ سکول ہیں ہم پریفرنس انہی کو دیں گے انشاءاللہ دیکھو آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے جو میں ہمارے سکول ہیں دن بہ دن پرابلیمیں زیادہ بڑھتی ہیں اب ہم ان کو علادین کا چراغ نہیں بنائیں گے یا کوئی ہم یہ دکھائیں گے کہ ہم آسمان سے تارے توڑ لائیں گے ایک یونٹی ہو ایک جماعت ہو ایک ایسوسیشن بنے تاکہ ایک دوسرے کی دکھ سکھ میں ہم شامل ہو جائیں انشاءاللہ سارے کریں گے انشاءاللہ آپ کا کہنا بلکل حق جانب ہے صحیح ہے ہم انڈیجیول میں یہ ایسوسیشن نہیں بناتے ہیں ہم یہ ایسوسیشن جوائنٹلی بناتے ہیں جو ہمارے ممبران اس میں ہیں جو یہ الیکشن بورڈ بنا یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ یہ ایک ایک ایگزیکوٹی باڈی نے بنایا یہ ایگزیکوٹی باڈی جو ہے یہ ڈسٹک کفرہ کی ایگزیکوٹی باڈی ہے یہ انڈیجیول میں کسی نے نہیں بنایا اور الحمدللہ ہمارے سے کوئی دور نہیں ہے ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ اور خدا نہ خاصتہ اگر کہیں کوئی ناراضگی ہوگی بھی ہم انشاءاللہ اس کو ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے دور کرنے کی کوشش کریں گے اور ہماری تمام جو سکول والے ہیں سکولز ہیں ذمہ دار جو ہیں سکولوں کے ان سے ہینڈ فولڈ روکیسٹ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں یہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاخلخ شکر ہے کہ ہم یہاں جمع ہوئے آئے اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ہم نے ایکچیولی دوہزار گیارہ میں ڈسٹرک کا الیشن کیا تھا اس میں تقریباً بہت سارے میمران تھے ہم نے اس وقت گینے تھے تین سو پورٹی ٹو سکولز تھے ہندوارہ سے لے کر تنگڈار تک لنگیڑ وغیرہ لے کر کے الیکشن میں ایک چیئرمن بن گئے سیکرٹری بن گئے وغیرہ وغیرہ جن کا ٹرنوور تیرہ چودہ میں ختم ہو رہا تھا بیچ میں ڈسٹر آ گیا تو یہ ہو نہیں پایا اس کے بعد میں ہم نے بہت ساری کوشش کی کہ ہم پھر یونائٹ ہو جائے ایک کٹھے ایک الیکشن کیا جائے لیکن بیچ میں کوئی نے کوئی ارچن آتی ہے کوورٹ آیا وغیرہ آیا ہم پھر نہیں کر پائے ہیں آج الحمدللہ اسی باڑی نے جو یہ ہماری چل رہی تھی انہوں نے انیت اس تاری کو ایک میٹنگ کیا ہے جیسے کہ آپ کو حاجی عساق صاحب نے بولا ہے اس میں یہ تائی ہوا ہے کہ ہم ایک تیس کو ہم الیکشن کریں گے اور یہ باڑی بھی انہوں نے ہی بنایا انہوں نے ان کو جب چیپ ایج کمیشنر چن لیا ہے کہ اس کا مجاز ہے کہ یہ تاریخ اور ڈیٹ وغیرہ یہ فکس کر لیا مجبوری ہماری یہ تھی بہت سارے مصیبتیں ہیں پریویٹ سکول ایسیشن چاہیے ہم اچھا کرے برا کرے یہ تو بدنام ہے ہی ہے ہماری پاس کوئی ایسیشن نہیں ہے ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ بھی لڑنا پڑتا ہے پریویٹ سکول ایسیشن پیرنٹس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت ہمارا ہو جاتا ہے سکول والوں کے ساتھ ایک ہونہ چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام ڈسٹک اکٹے ہو جائے اور ایک اچھی سی ہم بنائیں گے اور اچھا سا پریزیڈنٹی چن کر آئے جو ہمارا کام کرے گورنمنٹ کے ساتھ بہت سارے ایسیشن ہوتے ہیں ڈیریکٹر آفیس کے ساتھ بہت سارے ایسیشن ہوتے ہیں ہم بیٹھے ہیں بہت سالوں سے کیونکہ اتنا لمبا چوڑا جو گیب بیچ میں رہا ہے میرے خیال میں کسی بھی الیکشن پروسس میں نہیں ہوتا ہے گیارہ سے لے کر ٹیل ٹونٹی ون آ گیا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن ہو اچھا پریزیڈنٹ بنیے ہم سب ایک ہے الحمدللہ اور یہ ہم کرنا چاہتے ہیں ایک چلی جو ہمارے ابھی جو چیف الیکشن کمیشنر عساق صاحب نے جو یہاں پہ باڑی کو ڈیزالو کیا یا بشیر صاحب نے جو بباتی ابھی یہاں پہ کہی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ نے ایک سوال کیا تھا کہ چھوٹے سکولوں کو آپ اعتماد میں نہیں لاتے ہو چھوٹے سکولوں کو ہائیجیک کیا گیا تھا جب بھی ہم کوئی بات ان کے سامنے رکھتے تھے ایسوسیشن کے سامنے جو پرانی ایسوسیشن تھی کوپارہ کی تو ہم لوگ کو گروپ سے ایکزٹ کیا جاتا تھا ہم لوگ کو ہر بار یہ تھو آؤٹ کرتے تھے ہماری بات نہیں سنی جاتی تھی کیونکہ کچھ چار یا پنچ بندے اس میں بیٹھے تھے جنہوں نے اس پوری ٹیم کو اس پوری ایسوسیشن کو ہائیجیک کیا تھا جب ہم نے اس کے بارے میں اپروچ کیا کہ ہم نے بولا ہمیں کس سے ملنا ہے ایسوسیشن کہاں پہ ہم پینسے دے رہے وہ کہاں جا رہے ہیں ہم نے آج تک جتنے فرنڈ دی ہے وہ کہاں پہ تو کسی نے مجھے بولا کہ آپ عساق صاحب سے میٹ کرو کہ عساق صاحب ہی وہاں پہ ایکچوالی جو ہے الیکشن کراتے تھے جنہوں نے اس سے پہلے بھی الیکشن کرایا ہے تو ہم نے عساق صاحب سے ملا عساق صاحب کو اپنی اگریانسز بولی کہ ہمیں عساق صاحب ایسے سی پرابلمز ہے ہماری سکول کو اگنور کیا جاتا ہے ہماری پرابلمز کو کوئی یہاں پہ سارٹ آؤٹ نہیں سنائی نہیں ہمیں سنائی نہیں جاتا ہے یہاں پہ تو انہوں نے بولا کہ آپ کیا چاہتا تھا ہم نے بولا ہم الیکشن چاہتے ہیں ہم ہر ایک کو پلیٹ فارم پہ لانے چاہتے ہیں کیا کوئی ایک چھوٹا سکول بھی اوبر کیا آ سکتا ہے اس میں کوئی نیا پریزیڈنٹ بھی چنہ سکتا ہے تو اس بات پہ ہم نے تین سال لگاتار ایک کوشش کی لگاتار تین سال 2018 سے ابھی تک ہم نے ایک کوشش کی الیکشن کرائیں کبھی یہ سری نگر باری کو لاتے ہیں کبھی یہ کوہندوارہ باری کو کبھی یہ کوئی ایشو بنا کے الیکشن کو تین سال تک انہوں نے ٹال دیا اب 3 آر 4 دیز بیفور یا 5 دیز بیفور ایک پریس کانفرنس ہم نے دیکھی کہ الیکشن ہونے جا رہے ایک 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 جیٹیو باری بنی ہے اس کے لیے تو دو دن پہلے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے اس کو بھی ڈیفر کیا ہے وہ الگ تھلک بیٹھ گئے اس الیکشن ایکسی کے لیے باری سے بھی الگ تھلک بیٹھ گئے ایکچلی وہ کرسی نہیں چھوڑنا چاہتے اور ہم الیکشن کرنا چاہتے ہیں ہم الیکشن 31st کو عساق صاحب نے بولا کہ ہم الیکشن کریں گے اور وہ الیکشن ہو کے رہے گا انشاءاللہ 31st کے بعد ہم چھوٹے سکول جو ہے ہم اگر بڑے سکول اعتماد میں نہیں آتے اگزیکیٹیو باری اعتماد میں ہم بھی اپنی ایک چھوڑی سی ایسٹیشن نئی بنائیں گے اور ہم اپنی طریقے سے کام کریں گے تو ہمیں کسی بڑے کی پھر بات میں ضرورت بھی نہیں ہے تو اس لیے ہم ان سب کو اس وقت بولتے ہیں کہ چاہے وہ ایسٹیو وہ پارٹیز ہے یا اگزیکیٹیو باری ہے یا یہ اگزیکیٹیو نہیں ہے اگزیکیٹیو ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے فار دا ویل فیر آف پریویٹ سکول فار دا ویل فیر آف دا پیرنٹس ہو بلانگس وید آس فار دا ویل فیر آف دا چلڑرنس ہو بلانگس وید آس ہمیں ایک کام کرنا ہے ایک پلیٹ فارم پہ کام کرنا ہے نہ کہ ہمیں وہ الیکشن بنات یہاں پہ تو سب کی ایسٹیشنز ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ان کے united we stand divide we fall میں اب بھی ان سے یہی اپیل کرتا ہوں بنیازمت کی ایک چھوٹے سکول ایک چھوٹے سکول کے اونر کے حصیت سے میں ان کو بول رہا ہوں کہ آپ بھی اس پلیٹ فارم پہ آجا آپ اپنے آپ کو دور مت کیجئے ہو سکتا ہے آپ بھی پریزیڈنٹ بنے ہو سکتا ہے کوئی اور پریزیڈنٹ بنے یہ پریزیڈنٹ شیف کسی کے لیے چنی نہیں گئی ہے for not a personal person ایک personal person کے لیے ہم اس کو نہیں بناتے ہیں یہاں پہ ہم سب کو دعو دیتے ہیں آپ سب ہی آجائے اور سب ہی الیکشن کے لیے تیار ہو جائے 31st کو الیکشن ہے اور انشاءاللہ ہو کے رہے گا اپنا ووٹ ڈالیے آپ اکیے آپ پریزیڈنٹ بنیے ہم بھی ووٹ ڈالیں گے ہمیں جو پسند ہے ہم اس کو الیکٹ کریں گے اور اس طرح ہماری جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائے یہ سلون کی سہولت بستیاب سٹالنگ کیسلن کو فارا واقعے KBC مال بائپاس روڈ کو فارا رابطے کے لیے موبائل نمبر یاد رکھیں دبل نائن درو سکس زیرو ڈبل 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 ڈری ڈی 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 موسیقی